پیٹرل مہنگا ہو رہا ہے تو کیا ہوا؟ پشاور انجنیرنگ یونیورسٹی کے طالب علم نے بجلی سے چلنے والی موٹر سائیکل تیار کر لی ہے ایک چارج سے سو کلومیٹر تک چلنے والی اس الیکٹرک بائیک کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں جنے دالب پیٹرول کا خرچہ نہ دھوا نہ مینٹیننس کی جنجٹ پشاور انجنیرنگ یونیورسٹی کے طالب علم نے اپنی لگن سے بجلی چارج پر چلنے والی ماحول دوست موٹر سائیکل بنا ڈالی پلی الیکٹرک بائیک بنائی ہے جس میں ہم نے 2000 وٹ کی موٹر یوز کی ہے جس کی پاور ہے 2.68 ہارس پاور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہم نے 72 وٹ 24 ایمپیر آر کی بیٹری یوز کی ہے جو کہ ہمیں ایک سنگل چارج پر 100 کلومیٹر مائلیج دیتی ہے اس موٹر سائیکل کی 72 وٹ بیٹری چار گھنٹے چارج کراؤ اور 100 کلومیٹر تک مف سفر کرو طالب علموں کے مطابق پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر چارج پر چلنے والی موٹر سائیکل بنانے کا آئیڈیا سوچا کہتے ہیں اس پر 300 کلومیٹر وزن بھی ڈالا جا سکتا ہے پر یہ جو کاؤز دیتی ہے اسٹی میٹیڈ کاؤز جو دیتی ہے وہ 1.50.000 موٹر بائک محول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ تیز رفتار بھی ہے طالب علموں کے مطابق حکومت اگر ساتھ دے تو مزید ٹیکنالوجی ایڈ کر کے اس کو مزید یونیک بنا سکتے ہیں کیمروین محمد حیات کے ساتھ جنیت عالم جی این این پیشان